دوستو کے دوست آشتوس کا نمسکار دوستو دہ بولی وڈ فائلز میں آپ کا سواگت ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو آدھاری تھا ابنیتری شرمیلا ٹائگور اور ابنیتا راجیس خننا اسٹارر فلم ایک منٹ دوستو گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جس فلم کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم سے پہلے تک راجیس خننا ایک سادھارن ابنیتا کے طور پر جانے جاتے تھے لیکن اس فلم نے ابنیتا راجیس خننا کو رات و رات سپرسٹار بنا دیا تھا جہاں دوستو ورس 1979 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم تھی آرادھنا فلم آرادھنا نے اس یوک کی یوواؤں کو ایک نشہ ایک انماد ایک الگ طرح کی مستی میں سرابور کر دیا تھا لیکن یہ کہنا بھی اچت نہیں کہ فلم آرادھنا نے اس دور کے صرف یوواؤں پر اپنا اثر دکھایا تھا بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ ہر عمر کے لوگوں میں فلم آرادھنا کو لے کر ایک سکتا سی چھا گئی تھی لوگ پہلے فلم کو دیکھنے کے لیے مچلتے اور فلم دیکھنے کے بعد اس کی کہانی اس کا سنگیت اور اس میں بھاو پورن اونہ کے لیے شرمیلا ٹیگور اور راجیس خننا سے لے کر فلم کے نرماتہ نردیشک اور گائکوں کے بارے میں بھی آپس میں خوب چرچائیں کیا کرتے اس فلم کی جانکاری رکھنا اس دور میں ایک ٹرینڈ سا بن گیا تھا دوستو فلم آرادھنا کو اس یک کی سریسٹھ اور پرتشتھت فلموں کی سوچی میں شرس اسثان پرابت ہے اس فلم سے راجیس خننا کی پندرہ فلموں کی ہٹ شرنکلا کی شروعات ہوئی تھی فلم آرادھنا سے ہی کشور کمار محمد رفی کے لمبے شاسن کال کے بعد ہندی سینیما کے نائکوں کی آواز بن کر اوبرے تھے اور نرماتہ شکتی سامنت نے اپنی بنائی پہلے کی کسی بھی ہٹ فلم سے اوپر اٹھ کر ایک الگ ہی اونچائی پر اپنے آپ کو از تھاپیت کر لیا تھا دوستو فلم آرادھنا کا مکھے آکرچن اس کا سنگیت ہے جسے مہان سنگیتکار سچین دیو ورمن اور گیتکار آنند وکشی کی جوڑی نے سنگیت بد کیا تھا گانے خوبصورتی سے لکھے گئے اور گائے گئے ہیں جو کہ فلم کے پاتروں کی بھابناؤں کو بہتر طریقے سے درشانے میں سہائک بنے ہیں کشور کمار دوارہ گایا گیت میرے سپنوں کی رانی اس وقت کے نوجوانوں کے زبان سے جیسے چپک سا گیا تھا فلم آرادھنا کے سنگیت کو مہان سنگیتکار سچین دیو ورمن کی شرشتہ کے پرمان کا پرمک دستا بیچ کے طور پر بھی مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں فلم آرادھنا میں ایک گانا سوہم ایس ڈی ورمن یعنی سچین دیو ورمن نے بھی گایا ہے دوستو اس گانے کی رگارڈنگ کا ایک بڑا ہی مزیدار قصہ ہے ان دنوں ایس ڈی ورمن کے سپتر آر ڈی ورمن یعنی پنچم اپنے پیتا کی شاگردی میں تھے اور بڑے سمرید اور عالیشان ڈھنگ سے سنگیت رچنا کرنے میں بشواس رکھتے تھے جہاں دس سنگیتکاروں کی ضرورت ہو وہ پندرہ بھولا لیتے اس بات کو لے کر پیتا پودر میں کئی بار کہا سنی بھی ہوئی تھی فلم آرادنا کی گیت سفل ہوگی تیری آرادنا کی ریکارڈنگ سے پہلے سچندہ نے پنچم کو نردیس دیا تھا کہ ریکارڈنگ میں صرف گیارہ سنگیتکار رہیں گے لیکن پنچم دانے تیرہ بھولوا لیے یہ تیک گسے میں سچندہ نے گانا گانے کا فیصلہ ہی ملتوی کر دیا ہار کر گانے میں گیارہ مجیشن رکھے گئے دوستو فلم آرادنا کے ایک اور گانے سے جوڑے کچھ مزدار قصے آپ کو سناتا ہوں دراصل نردیشک شکتی سامت نے فلم آرادنا کی آؤٹڈور شوٹنگ دارجلنگ میں کرنے کا پلان بنایا تھا لیکن شوٹنگ سے ٹھیک پہلے دارجلنگ میں گنگور ورشا اور طوفان کی وجہ سے دارجلنگ کی ستھیتی بہت خراب ہو گئی جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ کے قارن دارجلنگ پہنچنا مشکل ہو گیا شوٹنگ کینسل کرنی پڑی اگلے سیزن میں ایسی کوئی نوبت نہ آ جائے اس لیے شوٹنگ کلو منالی میں کرنا تیہ ہوا لیکن تب تک ایک دوسری سمسیہ سامنے آ گئی ان دنوں شرمیلہ ٹائگور ستجیت رائے کی ایک فلم میں کام کر رہی تھی اس فلم کی شوٹنگ بھی ٹھیک اسی وقت کولکاتا میں ہونی تھی شرمیلہ ٹائگور کو اس فلم کی اپنی بھومکہ سے بہت آشائے تھی اس لیے ان سے کلو منالی چل کر شوٹنگ کرنے کا آگرہ کرنا بیکار تھا شکتی شامنت نے سہر شرمیلہ ٹائگور کو کولکاتا جانے کی زادت دے دی اور خود صرف ہیرو یعنی راجس خنہ کو ساتھ لے کر شوٹنگ کرنے کلو منالی چل پڑے کلو منالی میں فلو آیا گیا وہ گانا جس میں شرمیلہ ٹائگور ایک ٹرین میں جا رہی ہیں اور راجس خنہ جیپ میں دراصل یہ گانا صرف راجس خنہ پر ہی وہاں فلم آیا گیا گانے میں شرمیلہ ٹائگور کا وہ حصہ جس میں وہ ٹرین میں بیٹھی راجس خنہ کو دیکھتی ہیں بعد میں ممبئی میں ایک سٹوڈیو میں ٹرین کا سیٹ بنا کر شوٹ کیا گیا تھا لیکن دونوں درشیوں کا تال میل اتنا اچھا بیٹھ گیا کہ فلم دیکھ کر کسی کو آبھاس تک نہیں ہوتا کہ شرمیلہ ٹائگور ممبئی میں سٹوڈیو میں بیٹھ کر راجس خنہ کو ٹرین سے دیکھ رہی ہیں اور راجس خنہ سجیت کمار کے ساتھ نرماتہ نردرشک شکتی سامند کو فلم آرادنا کی کہانی لکھاک سچین بھومک نے سن انیس سو ساٹھ ایک سٹھ کے دوران سنائی تھی ان دنوں شکتی سامند اپنی فلم انیوننگ ان پیریس کی شوٹنگ کی پلاننگ میں ویس تھے اس لیے فلم آرادنا کی سکرپٹ کو اس وقت انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دیا بات آئی گئی ہو گئی پھر سن انیس سو سٹھ میں جب فلم انیوننگ ان پیریس ریلیز ہوئی جہاں دوستو ان دنوں ایک فلم کو کمپلیٹ کرنے میں چھ سات سال کا سمیہ لگ جانا عام بات تھی تو میں کہہ رہا تھا نرماتہ نردرشک شکتی سامند جب فلم انیوننگ ان پیریس سے فارغ ہوئے اور کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچنے لگے تب انہیں فلم آرادنا کی کہانی کا خیال آیا پوری کہانی ان کے دماغ میں کوندھنے لگی یا کسی پروڈیسر ڈائریکٹر کو دے دیا آپ نے سچین بھومک نے کہا کہ اس کہانی کو میں نے کہیں نرماتہ نردرشک کو سنائی تو ضرور ہے پر کسی نے اس پر فلم بنانے کا فیصلہ ابھی تک کیا نہیں ہے نرماتہ نردرشک شکتی سامند نے کہا لیکن میں نے فیصلہ کر لیا میں اپنی اگلی فلم آپ کی کہانی آرادنا پر بناوں گا لکھاک سچین بھومک کے لیے تو یہ بہت احلادت کرنے والی خوش خبری تھی بس اپنی کہانی آرادنا انہوں نے خوشی خوشی نرماتہ نردرشک شکتی سامند کو سپورت کر دی دوستو پانچ سات سال بعد بھی کوئی کہانی اگر آپ کو یاد رہ جائے تو ماننا چاہیے کہ اس کہانی میں واقعی کوئی دم ہے ایسا ایک انٹرویو میں نرماتہ نردرشک شکتی سامند نے کہا تھا دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے فلم آرادنا کی دو گانے محمد رفی سے گوا کر سچیندہ بہت بیمار پڑ گئے بات کے گانے ان کے بیٹے آڈی برمن نے ریکارڈ کیے اور کشوردہ سے گواہے جس کے فلسوروپ کشوردہ کو گائک کے حیثت سے اپنا پہلا فلم فیر پورسکار پرابت ہوا دوستو فلم آرادنا میں محمد رفی نے راجے سکھنہ کے لیے دو گانے گائے تھے گن گناہ رہے ہیں بھورے اور دوسرا باغوں میں بہار ہے لیکن وشیس روپ سے روپ تیرا مستانہ کے بیدھودی کرن پروہوں نے کشوردہ کمار کو کافی حد تک شرس پر پہنچا دیا تھا اس وقت آرادنا فلم کا یہ گانہ رومانس کے پریائے کو ایک الگ ہی ڈھنگ سے پریبھاشت کیا تھا اس گانے میں ابھینتہ راجے سکھنہ اور ابھینتہ شرمیلا ٹائگور دورہ نبھائے گیا کاموک درشتے کو آج بھی ہندی سینیما کے لیے بینچ مارک کے طور پر دیکھا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دے فلم آرادنا سے پنچم یعنی آڈی برمن ایک سنگیتکار کے روپ میں سامنے آئے فلم میں ویسے تو آڈی اپنے پتا ایس ڈی برمن کے ساہیک کے روپ میں کام کر رہے تھے لیکن اس میں آڈی کا یوگدان نسندہ مہتوپورن تھا بعد میں یوبہ آڈی برمن کو کٹی پتنگ، امر پریم، میرے جیون ساتھی اور آپ کی قسم جیسی فلموں میں راجے سکھنہ اور کشور کمار کے ساتھ لمبی ساجداری کرنے کا موقع ملا ان فلموں کے گانے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں The Bollywood Files ویتاشو توس سنہا دوستو ابھی بہت ساری مجدار باتیں باقی ہیں آپ کچھ پل اور بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ فلم آرادنا کے قسموں سے آنند اٹھانے کے لیے دوستو نرماتا نردشک شکتی سامت نے فلم آرادنا کا روپ تیرا مستانہ گانا بینا کسی لیپ سنگ کے شوٹ کیا تھا جو کی اس وقت کے لیے نشچت روپ سے آگے بڑھنے والا قدم تھا اور اس پریوک کو خوب سراہا بھی گیا تھا اس وقت دوستو ایک اور مجدار بات کی چرچہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں دراصل فلم آرادنا میں راجیس خنہ اپنی پریمی کا فریدہ جلال کو موٹی موٹی کہہ کر چھیڑتے ہیں راجیس خنہ کا ڈائلوگ میں فریدہ جلال کو موٹی بولنا تو مجبوری تھی لیکن وہ اس کا فائدہ اٹھا کر جب شوٹنگ نہیں بھی چل رہی ہوتی تھی تب بھی فریدہ جلال کو موٹی کہہ کر سمبودھت کیا کرتے تھے یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن راجیس خنہ کا دیکھا دیکھی پوری یونٹ انہیں موٹی موٹی کہنے لگی اس سے فریدہ جلال بہت خفا ہو گئی تھی اور پھر آنن فانن میں انہوں نے اپنا وزن کم کر لیا تھا دوستو فلم آرادنا کی کامیابی کا عالم یہ تھا کہ تمیل نادو میں ہندی ویرودھی آندولن کے بابجود مدراز مدرے اور کوئیم بٹور جیسے شہروں میں اس کی باکس آفیس کالیکشن پر کوئی پرباو نہیں پڑا گانو نے ایسا سما باندھ دیا تھا کہ لوگ آرادنا فلم دیکھنے کے لیے ٹھیٹر کے ٹکٹ کاؤنٹروں پر سیکڑوں کی سنخیہ میں کتار میں کھڑے ہو کر اپنے نمبر آنے کا انتظار کرتے دیکھے جا رہے تھے دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے نردشک شکتی سامند کو لوگ آرادنا کشمیر کی کلی امر پریم جیسی فلموں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں انہوں نے رومانٹک دنیا کو بڑی خوبصورتی سے پردے پر اتارا ان کی چھتر چھایا میں اوینیتہ راجس خنہ اور شمی کپور سپر سٹار بن گئے جبکہ وہ خود سٹار بننے کے لیے بنگال کے گاؤں سے ممبئی آئے تھے پر نیتی نے تو نردشک شکتی سامند کے لیے کچھ اور یہ اجنا بنا رکھی تھی جو سریسٹ اور کلیان کاری ثابت ہوئی دوستو اگر شکتی سامند نرماتہ نردشک نہیں بنتے تو راجس خنہ سپر سٹار کیسے بنتے ہے نا یہ سوچنے والی بات دوستو ورش انیس سو سرسٹ میں شکتی سامند کی فلم این ایوننگ ان پیریس ریلیز ہوئی تھی جو ایک شاندار فلم ہونے کے باب جود چل نہیں پائی تھی ایسا اس لیے ہوا کیونکہ سینیما ہال مالکوں نے قریب تین ہفتے ہلتال کر دی تھی اس سے نرماتہ نردشک شکتی سامند کے آردھک استیتی پر اثر پڑا اور وہ مشکلوں میں گھر گئے تھے دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں ایک دن شکتی سامند اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے تبھی ابینیتہ انیل کپور کے پیتا سریندر کپور وہاں شکتی سامند سے ملنے پہنچے اور اپنی فلم ایک شریمان ایک شریمتی کا ٹرائل دیکھنے کے لیے ان سے آگرہ کیا تاکہ فلم کو لے کر ان کی رائے جان سکیں شکتی سامند نے خوشی خوشی ہامی بھر دی اور پھر ایک شریمان ایک شریمتی کا ٹرائل دیکھنے گئے بھی لیکن جب فلم کا کلائمکس دیکھا تو ایک دم سے شکتی سامند کا دماغ چکرا گیا شکتی سامند جو اپنی فلم آرادھنا ابھی شوٹ کرنے والے تھے اس سے ایک شریمان ایک شریمتی فلم کا کلائمکس بلکل میل کھا رہا تھا لیکھا سچین بھومک پر سچین بھومک نے سمجھانی کی بہت کوشش کی کہ دونوں فلموں کا کلائمکس ہو بہو میل نہیں کھا تھا پر شکتی سامند ان کی بات بلکل ماننے کو تیار نہیں تھے دوستو کہتے ہیں اس گھٹنا کے بعد نرماتہ نردشک شکتی سامند لیکھا گلسن نندہ اور مدھوشدن سے ملے جو ان کے لیے پہلے بھی فلموں کی کہانی لکھ چکے تھے ان دونوں سے شکتی سامند نے آرادنا فلم کی کہانی کو سدھارنی کی پیشکس کی اور پھر ان دونوں مشہور لیکھوں کو ساتھ لے کر شکتی سامند اپنے گھر پہنچ گئے اور رات کے دو بجے تک آرادنا کی کہانی پر کام کیا گیا راجیس خنہ کے رول کو بڑھا کر ڈیول رول بنایا گیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں پہلے فلم میں ڈیول رول ابنیتری شرمیلا ٹیگور کا تھا اور جاننے والی بات یہ بھی ہے کہ فلم ڈسٹیبیٹروں کو آرادنا فلم کی کہانی کا آئیڈیا پسند نہیں آیا تھا پر نرماتہ نردشک شکتی سامند کو فلم آرادنا کی کہانی پر پورا بھروسہ تھا انہوں نے اپنی تیئی یوجنا کے حساب سے فلم بنا کر کمپلیٹ کی اور پھر 27 ستمبر 1969 کو فلم آرادنا ریلیز ہوئی دوستو پھر آرادنا نے کامیابی کا جو اتحاس رچا اسے لوگ آج بھی یاد کر رومانچت ہو جاتے ہیں دوستو ویسے تو آرادنا ایک محلہ پردھان فلم تھی جس میں ابنیتری شرمیلا ٹائگور کیندر میں تھی لیکن فلم کا زیادہ شرے ابنیتہ راجیس خنہ کو ملا راجیس خنہ کی دلکش رومانی ادائیں نوجوانوں کی اتنی بھائی کہ صرف انہیں دیکھنے کے لیے لوگوں نے کئی کئی بار آرادنا فلم دیکھی دوستو فلم آرادنا میں راجیس خنہ کی کاسٹنگ کیسے ہوئی یہ بھی آپ کو بتا دوں سب سے پہلے فلم میں مکھ محلہ کردار کے لیے شرمیلا ٹائگور کو لینے کا فیصلہ کیا گیا اس بارے میں سمپر کرنے پر شرمیلا ٹائگور نے ترانت سکرتی بھی دے دی اب ہوا کی ہیرو کسے لیا جائے نردشک شکتی سامنت کا ماننا تھا کہ فلم میں جانے وانے سٹار کو لینے اوچیت نہیں رہے گا کیونکہ فلم کے آرم میں شرمیلا ٹائگور جس سٹار کی پریمکہ بنیں گی اس کے ساتھ رومانٹک گیت گاتی نظر آئیں گی اور کہانی میں بعد میں اسی سٹار کی ماں کے روپ میں دکھائی دیں گی شاید یہ بات درشکوں کے گلے نہ اترے اس لیے جانے مانے کلاکار کی جگہ نئے کلاکار کو لینے زیادہ اوچیت ہوگا تو ان دنوں نئے کلاکاروں میں راجے سکھنہ یونائٹیڈ پروڈیوسرز کے انوبندھ کے تحت شکتی سامنت کے پاس انوبندھت تھے انہی کو ہیرو لینے کا نرنے لیا گیا کہنے کی ضرورت نہیں کہ شکتی سامنت کا یہ نرنے کتنا صحیح تھا راجے سکھنہ پریمی اور بیٹے دونوں ہی بھومکا میں ایک دم سوہاوک نظر آئے دوستو میں آپ کو بتا دوں فلم آرادنا میں شرمیلا ٹیگور نے پہلے پریمی کا اور بعد میں بڑھی ماں کا شاندار اب نے کیا ہے یہ بھومکا شرمیلا ٹیگور نے قبول کی تھی تب جب ان کی فلم انیبننگ ان پریس سینیما گھروں میں ہنگامہ مچا رہی تھی سرمیلا ٹیگور ایک گلیمر گرل کے روپ میں لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی تھی اس لئے بڑھی ماں کے رول کے لیے تھوڑا ہچکی ضرور تھی پر رول کی باریکیوں کو سمجھانے پر انہوں نے ماں کی بھومی کا سویکار تو کر لی لیکن بعد میں بال سفید کرانے میں انہیں اعتراض تھا سرمیلا کا ترک تھا کہ 20-22 سال کے یوبک کی کماری ماں زیادہ سے زیادہ 40-42 برس کی ہوگی تو اتنی عمر میں کسی کے سارے بال سفید نہیں ہو جاتے لیکن نردشک شکتی سامند کا وچار تھا کہ ایک اکیلی اور لگاتار سنگھرس کرنے والی اس تری سفید بالوں کے ساتھ ہی سٹیک ڈھنگ سے ویکت کی جا سکتی ہے پر شرمیلا ٹیگور آنا کانی کرتی رہی تب پریمیکا اور بڑھی ماں دونوں کیریکٹر کو شوٹ کر کے نردشک شکتی سامند نے جب ابھی نیتری شرمیلا ٹیگور کو دکھایا تب جا کر انہیں لگا کہ نردشک جو بات کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے دوستو فلم آرادنا ایک اللیکھنی یہ فلم ہے اور یہ اس یک کی آدو کو تازہ کرتی ہے جب ہندی سینیما واسطہ میں ابھی نئے گائن گیت اور دمدار کہانیوں پر کام کرنے والے شرش شرینی کی پرتیبہ کے ساتھ بلندیوں پر تھا دوستو فلم آرادنا کی سفلتا سے جڑے مہتوپورن لوگوں میں سنگتکار, ایس دی برمن نردشک شکتی سامنت اوینیتہ راجس خننا گائک کشور کمار محمد رفی لدہ منگشکر اور آر ڈی برمن جیسے مہان ہستیاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں پر ان سبھی کے بہترین سرجن شمتہ کو اپنے میں سمیٹے فلم آرادنا آج بھی ہے اور ہمیشہ موجود رہے گی اور دوستو فلم آرادنا سے جڑے ایوارڈز کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں فلم آرادنا کے لیے فلم فیر سرفسریسٹ فلم پورسکار ملا نرماتہ نردشک شکتی سامنت کو فلم فیر سرفسریسٹ ابنیتری پورسکار پرابت کیا ابنیتری شرمیلا ٹائگور نے فلم آرادنا میں اپنے بہترین ابنے کے لیے اور فلم آرادنا میں روپ تیرا مستانہ گیت کے لیے اپنا پہلا فلم فیر سرفسریسٹ پارشوگائک کا پورسکار جیتا کشور کمار نے لیکن دوستو ایک بات جس پر سبھی کو اس وقت کھید ہوا اور ویدکت طور پر آج مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے کہ اتیانت پرباوش آلی سنگیت دینے کے بابجود سنگیتکار سچین دیو برمن یعنی ایس ڈی برمن کو فلم آرادنا کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں ملا دوستو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ویڈیو سماپت ہوتا ہے ویڈیو میں انتک دہ بولی ووڈ فائلز کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبھی مطروں کا دوستوں کے دوست آشتوس کا ہردے سے دھنیواد آپ کا منگل ہو کلیان ہو شب ہو آپ سوست رہیں خوش رہیں آپ کا جیون چمت کرت ہو